ہمارے کا فرنڈز میں ہوں آپ کا حصہ تیمور بلو جو آپ دیکھ رہے ہیں بائٹ سیٹریشن ٹرپ سن ٹرکس یہاں میں آپ سب مجھے دوری نیو ویڈیو میں اور سوڈیو میں پیسے کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اگنیشن کوئل کی جاتی ہیں گاڑی اگنیشن کوئل ملٹرو بائک میں یوز کرتے ہیں اور جو سیمٹی بائک ہے اس میں وانڈو فائف کی کوئل یوز کرتے ہیں یا اس میں بھی ہم گاڑی کی جو گئی لیوز کرتے ہیں تو وکن کنڈیشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس سے جو ہے وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں یہ ویڈیو کمپلیٹ جو ہے اس کی اوپر ہے تو ویڈیو کو دیکھتے لیے یہ ویڈیو تھوڑی لنسی ہے لیکن یہ ہے کہ ویڈیو کے میں آپ کو اکی تیس کے بارے میں بتایا ہے کہ کون کون سی کوئل جو ہے آپ کس طریقے سے کس بائک میں یوز کر سکتے ہیں جس سے ایزیلی آپ کی بائک جو ہے وہ بوسٹن کا پروسیس کرے گی اور آپ کلک کافی زیادہ اچھی جو ہے وہ آوٹ پر لائے گی تو امید کروں گا آپ کو ویڈیو اچھے لگے گی اور ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو آہ سسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور چینل کو شیئر کرنا مد بھولیے گا تو چلی سکتے ہیں ویڈیو کی طرف سو فرنٹ جیسے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تین قسم کی جو ہے وہ کوئل جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں تو بسیکلی یہ جو ہیں آپ کے پاس اگنیشن کوئل ہوتی ہے بائک کی سیونٹی کی ون ٹو فائف کی اور یہ گاڑی کی اگنیشن کوئل ہے آپ کے پاس یہاں پر موجود تو سٹارٹ میں کروں گا سب سے پہلے یہاں اس کوئل سے تو یہ جو کوئل ہے فرنڈز یہاں آپ کے پاس سیونٹی بائک میں لکے آتی ہے جنون جو سیونٹی کوئل میں لکے آتی ہے یہ وہ گنیشن کوئل ہے تو اگر آپ لوگ سیونٹی کو تھوڑا سا بھگانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سیونٹی آپ کو جو ہے وہ اچھی آپ کو بوسٹنگ دے تو آپ اس کوئل سے جو ہے میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ یہ والی کوئل یوز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھنے دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اس کی جو انر جو ہے وہ ورکنگ ہے اس سے جو ہے وہ کم ہے اس کوئل کی تو اس کے متبادل آپ یہ والی جو کوئل ہے یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا جالوں گا یہ جو کوئل ہے یہ ون ٹو فائیو بائک کی ہے ون ٹو فائیو ڈاؤن مادل میں بھی اور آپ مادل میں تقریباً سیم ہی آ رہی ہے لیکن یہ جو میرے پاس جو یہ موجود ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون ٹو فائیو ڈاؤن مادل کی جو ہے وہ اگنیشن کوئل ہے تو اگر آپ لوگ سیمٹی کو لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورت ہوں کہ آپ یہ والی لگا لیں آپ کی سیمٹی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہاں اوٹ پٹ دے دے گی کافی زیادہ اس کی بوسٹنگ ہو جائے گی سیمٹی بائک کی تو آپ یہ والی اگنیشن کوئل اس کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں تو جو جو میرے فرینڈز جو مجھ سے یہ question کرتے ہیں کہ ہم لوگ گاڑی کی جو ہے یہ جیسے کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ گاڑی کی اگنیشن کوئل یوز کریں تو اس سے کیا ہوگا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور گاڑی بھاگی گی نہیں بھاگی گی یا اس کی کیا جو ہے وہ آوٹ پٹ ہوگی تو فرینڈز میں نے یہاں پر آپ کے سامنے یہ ڈینسو کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مہران گاڑی کی بیسیکلی ہے اور کافی زیادہ اچھی جو ہے ڈینسو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھے برینڈ کی یہ جو ہے یہ لوکل نہیں ہے یہ ڈینسو جو ہے جنون جو بائیک گاڑی میں جو سوری لگ کے آتی ہے یہ کوئل یہ وہ والی کوئل ہے آپ یہ دیکھ لیں ڈینسو بارہ وارٹ میرے دن جاپان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاپان لکھا ہوا ہے تو فرینڈز میرے پاس یہ بھی موجود ہے اور باقی دو جو ہیں وہ بھی میرے پاس کوئل جو ہیں وہ اگنیشن کوئل موجود ہیں لیکن اگر میں آپ کو جنرلی پریفر کروں تو میں نے اپنے بائیک میں زیادہ زیادہ یہ والی کوئل یوز کی ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور اس کا جو آوٹ پوٹ کرنٹ ہے اس کی تھروک کافی زیادہ اچھی ہے یہ جو کوئل ہیں ان کی بھی تھروک بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اچھی ہے لیکن ہمارا جو بائیک بسیکلی جو ہم لوگ یہ تو لگا لیں لیکن جو نیچے سے جو کرنٹ آ رہا ہے وہ ہم لوگوں کی بائیک کا کمزور ہوتا ہے اور وہ کرنٹ اس کے جو اندر جو آپ کہہ لیں کہ مگنیٹک جو سسٹم ہوتا ہے کوئلز جو ہوتا ہے اندر تو وہ کرنٹ صرف ان تک ہی پہنچتا ہے آگے جو کرنٹ ہے اتنی زیادہ مقدار میں نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے لوگ یہ لگاتے ہیں اور ان کی گاڑی اور زیادہ بیٹھ جاتی ہے مسنگ کرنے شروع ہو جاتی ہے اور لوگ جو کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ انہیں گاڑی میں یہ گاڑی کی یہ کوئل لگائی ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کے جو بائیک ہے وہ نہیں بھگتا تو فرینڈز میں آپ کو بتاتا نہیں ہوگا تب تک اس کوئل کو لگانے کا فائدہ آپ کو نہیں ہے اور ایک چیز کوئل کوئل نیچے کرنٹ کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا پسٹن اتنے بڑے سائز کا نہیں ہے مطلب کیا آپ کا پسٹن اگر وان ففٹی کی اس سائز میں ہے یا چنچی کا ہے یا یونیٹڈ کا ہے تب بھی آپ کو یہ کوئل لگانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جتنا اس کو برن چاہیے پٹرول کو فیول کو جلانے کے لیے یہ جو کوئل ہے یہ اچھے سے کر لے گی کیونکہ یہ جو کوئل ہے یہ ون ٹو فائف بائیک کی ہے اور ون ٹو فائف کا پسٹن جو ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو جو برننگ پروسیس کے لیے جو آگ چاہیے ہوتی ہے جو کرنچ چاہیے ہوتا ہے یہ جو کوئل ہے یہ آرام سے جو ہے اس کو افورڈ کرتی ہے تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ کے چھوٹی موڈی اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کے چکر میں بلکل نہ پڑیں یہ بلکل فضول ہے کسی کام کی آپ کے نہیں ہے تو آپ یہ والی کوئل یوز کریں یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی آؤٹ پورٹ دے دے گی یا آپ سی ڈی سیونٹی کی جو ڈاؤن موڈل کی کوئل ہے تھوڑی سی سے بڑی ہوگی وہ آپ یوز کریں وہ آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ کرے گی تو آپ یہ والی کوئل یوز کر لیں یہ ون ٹو فائف بائیک کی آپ نیو بھی لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھا امپیکٹ دے گی بجائے اس کے اگر آپ اس کے ساتھ کمپیر کریں تو یا پھر آپ کسی بائیک میں جن ون اگر کسی کی ہو کوئی آپ کو دینا چاہے فرینڈ آپ اس سے لے سکتے ہیں تو آپ یہ جن ون بھی یوز کر سکتے ہیں جن ون جو ہے وہ زیادہ اچھی جن ون کیونکہ جن ون ہے لیکن اگر جن ون آپ کو نہیں ملتی تو مجبوری کے طور پر آپ جو ہے یہ اس ون ٹو فائف بائیک کی نیو بھی لے سکتے ہیں تو فرینڈز امید کرتا ہوں جن بھائیوں کو اس چیز کی کنفیجن تھی کہ ان تینوں میں سے کونسی یوز کریں تو ان کو یہ کنفیجن کلیر ہوگی ہوگی کونسی جو کوئل ہے وہ بیسٹ ہے تو کوشش کریں آپ یہ والی یوز کریں تو امید کرتا ہوں آپ تک آپ کچھ ہے ہر چیز کی سمجھ آگی ہوگی اگر فرینڈز آپ کو کچھ چیز کی نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ بلو کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیوز اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک ضرور کریں مجھے سپورٹ ضرور کریں چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں چینل کے لنکس کو تاکہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ کمنٹی جو ہے وہ ہم اکٹھی کریں اور اس کے بعد جو ہے آگے برینڈ جو ہیں وہ اچھی لٹریشنز کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کے لیے لے گیا ہوں تو اب تک کے لیے خیار رکھئے گا اپنا چینل سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ